آپ کو پتا آنا چاہئے کہ یہ جو آپ کا کپتان ہے یہ واحد کپتان ہے جس نے ہندوستان میں جا کے ہندوستان کے اپاروں کس میں ہندوستان کو شکست دکیا تھا سن لو سن لو ہمزا کوپڑی سن لو تم نے ساری زنگی تمہارے اور شریف خاندان نے آج تک ایک چیز ایمان ایمانداری سے دیکھی تمہاری بسنس کرپشن سے تم ایک چھوڑی کر کے جیتے ہو تم نے ساری زنگی دون امری کر کے پیسے پلایا اور تم اگر تم سمجھتے ہو کہ تم یہ امپاروں کو ساتھ ملا کے میں جیتے ہوگے کان کھول کے سن لو اور وہ جو ہر میں ہاتھ بھی بٹھا ہے جب تمہارے اس کی جو نوکریہ تمہیں چکانے کے لیے میرا اچھنگ ہے کہ اس کے پارجو انشاءاللہ اس کے پارجو کب تمہیں لیکشنہ آنگے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی سیکٹری سٹیٹ انٹینی بلنکن نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران پاک امریکہ تعلقات میں مزید بست کے لیے باہمی عظم کا عادہ کیا ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بلاول بھٹو نے سینئر امریکی اہددار کو کہا کہ انہیں آلہ سطح کے دوروں کے تبادلے کو تواتر سے ہونے کی امید ہے انہوں نے سفارتی تعلقات کے پچھتر سال مکمل ہونے پر پاک امریکہ تعلقات کو مزید بست دینے کے لیے عظم کا عادہ کیا بلاول بھٹو نے انٹینی بلنکن سے گفتگو کے بارے میں ٹویٹ کیا ان کا کہنا تھا کہ سفارتی تعلقات کے پچھتر سال مکمل ہونے پر تجارت، توانائی، صحت، سلامتی اور اقتصادی ترقی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہمیں عوامی اور کاروباری روابط کو لازمی طور پر بڑھانا ہے اٹھارہ مائی کو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یورک کے اپنے پہلے سرکاری دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن سے بل مشافہ ملاقات کی جہاں دونوں مالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے کہا تھا کہ ہم امریکہ اور پاکستان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں ہماری خصوصی توجہ علاقائی سلامتی پر مرکوز ہوگی پاکستان میں امریکہ کے صفیر ڈانلڈ بلوم کو طلب کر کے باہمی مفاد کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا تھا دفتر خارجہ نے حیرہ ربانی خر کا حوالہ دیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان درینہ تعلقات کو وسیع اور گہرہ کرنے کا عظم کرتے ہیں قبل عظیب وزیر مملکت نے ڈانلڈ بلوم کو صفیر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی پیٹرول مینگا کرنے کے اوپر کوئی پبندی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ یہ جو پندرہ تاریخ آئے گی تو اس کے اوپر اگر پیٹرول بڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ مہنگا کیا جائے کم ہوتا ہے تو کم کیا جائے تو کیا وہ اس کو الیکشن سے منصوب کر دیا جائے گا یا اسے الیکشن سے اٹیج کر دیا جائے گا کیا پورے ملک میں الیکشن ہو رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ الیکشن تو جو ہے وہ چند ڈسٹرکس میں ہو رہا ہے چند ڈسٹرکس میں اور یہ جو سو یونٹ کی معافی ہے یہ تو پورے پورے یعنی پنجاب میں پورے پنجاب میں دی جا رہی ہے باقی جگہ پہ تو الیکشن نہیں ہو رہا تو یہ جو ہے یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا جو ہے وہ ایک یعنی غریب دشمن اور لوگوں کو لوگوں کا ریلیف روکنے کا جو ہے وہ ان کا بیانیہ سامنے آیا ہے اور اس کی ان کو سزا ملے گی دیکھیں جی میں میں بلکل اظہار خیال اظہار رائے کی ازادی کو دبانے کے جو ہے وہ ہم خلاف ہیں ہم اس کی جو ہے وہ ضمت کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اظہار رائے کی ازادی سے روکنے کے لیے جو ہے اگر کسی کو جو ہے وہ رشت کیا جائے جائے اس کے خلاف مقدمہ بنائے جائے لیکن اگر کوئی جو ہے وہ اپنے کردار سے ہٹ کے کردار سے آکے بڑھ کے کسی سیاسی جماعت کا ورکر بن کے اس سیاسی جماعت کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پیش کرے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسے جو ہے وہ پھر اس شیلٹر کو جو کہ ایک صحافی کا یا اظہار رائے کی ازادی کا ہے اسے میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسے اس کو جو ہے وہ استعمال جو ہے یا اس کی جو ہے وہ کبرج جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے اب جب کل جب یہی میں مجھے تھوڑی تشویش تھی میں نے آپ سے کہا فرینکلی میں نے آپ سے کہا کہ مجھے تھوڑی تشویش تھی تو میں نے جب پورا ریکارڈ ان کا چیک کیا تو مجھے کچھ کچھ عجیب عجیب و غریب حقائق میرے سامنے کھلے اب اگر میں جواب دے ہوں میں اپنے معاملات کا جواب دے ہوں آپ اپنے معاملات کے جواب دے ہیں ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب اپنے معاملات کے جواب دے ہیں تو پھر یہاں پہ سیکرڈ کاؤز نہیں ہو سکتی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جنرلسٹ ہیں آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے اور آپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ کے پاس لائسنس ہے to kill anyone that is not the case sir آپ یہ نہیں کر سکتے آپ خود بھی دیکھیں پھر آپ کو اپنے credentials بیان کرنے پڑیں گے آپ کے اپنے credentials میں بہت سارے جوابات ہیں جو دینے پڑیں گے آپ کو بتانے پڑیں گے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے گے contracts fisheries departments کے کیسے لیے گے کروڑوں روپے ان کے اندر کیسے دیے گے بزدار سرکار کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے you have to tell that sir آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ کروڑوں روپے کن اکاؤنٹس میں سے آئے اور کن اکاؤنٹس کے پاس گئے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ کیس ہے اگر وہ سوال ہم سے ہو سکتا ہے وہ جواب ہمیں فائی انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے وہ جو منی لانڈرنگ کے بے بنیاد کیسز تھے یہ تو بڑے کلیر ایویڈنس کے ساتھ کیسز ہے تو پھر یہ صاحب بھی بتائیں آکے کہ یقدم ان کی جو مالی صورتحال تھی وہ کیسے اتنی بلند ہوئی کہ وہ ایک بڑے صاحب جہداد بھی بن گئے اور کروڑوں روپے کی اور اربوں روپے کی ان کی جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی سامنے آ گئیں اور وہ ان کی تفصیلات جو ہیں ہوش نبا تفصیلات ہیں وہ اس طرح کی تفصیلات نہیں ہیں یعنی ان کے پاس ایک لاہور کی ایک بڑی پوشٹ ایریا کے اندر گھر ہے سورس ان نون ہے چھوٹا موٹا گھر نہیں ہے it's a huge villa بنگلو ہے وہ کوئی چار چھ آٹھ کنال پر محیط ہوگا غالبا جو تفصیلات میرے پاس ہیں irregular ہے اس کا سورس آج تک clear نہیں ہے who knows where it has come from کس کے پیسے کے ساتھ وہ بنا کوئی اس کی declared income کی کوئی ایسی position ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیان کر سکے ان کے tax records یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ان کی کیا position ہے کہ وہ کیسے یہ کر سکے اس وقت مونسون جو ہے پاکستان میں ایٹی سیون پرسنٹ زیادہ ہے than expected چودہ جون سے لے کے اب تک مونسون کی کیجولٹیز سیونٹی 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 سیونٹ ستتل ہوئی ہیں نوت سے اب بلوچستان اور سندھ شفٹ کر رہا ہے پیٹرن اور بلوچستان میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں صبح تک ہمیں تھرٹی نائن کا فگر ملا تھا ہمیں بالکل دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح ہمیں امداد بھی فرام کر سکتے مونسون کا پیٹرن اس وقت ساؤتھ میں ہے لیکن آگے جا کے تھوڑا بہت پنجاب میں بھی اس کے اثرات ہوں گی جرامالہ میں دو ڈیٹس الیکٹرو کیوشن سے ہوئی ہیں لوگوں کو خیال کرنا ہوگا مونسون میں نکلتے ہیں اور تار اگر پھیلے ہوئے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی urban situation ہے پی ایم ڈی کا کہنا ہے کہ فیصلہ بات بھی پیٹرن جا سکتا ہے وفاقی وزیر محولیات شریر رحمان نے کہا ہے کہ مونسون بارشوں میں اب تک 77 اموات ہو چکی ہیں وفاقی وزیر محولیات شریر رحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اس وقت محولیاتی بہران ہے اور پاکستان کے موسمی حالات محول کی تبدیلی کی وجہ سے ہیں پاکستان محولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ پانچ ممالک میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ حالیہ مونسون بارشیں توقع سے 87 فیصد زیادہ ہیں اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے موسمی گرمہ میں برفانی جینے پھٹنے کے 16 واقعات ہوئے جبکہ ہر سال اس طرح کے پانچ یا چھے واقعات ہوتے ہیں شریر رحمان نے کہا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جینے پھٹنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں جبکہ قوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی سے نقصانات جیڈی پی کے 9.2 فیصد ہیں اور پاکستان میں گلوبل وارمنگ سے نقصانات بھارت اور بنگلہ دیسے زیادہ ہیں گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کے اثرات پاکستان کو بھی بھگتنا پڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ 14 جون سے اب تک مونسون میں 77 اموات ریپورٹ ہوئی ہیں اور بلوچستان میں سب سے زیادہ 49 اموات ریپورٹ ہوئی ہیں آئندہ دنوں میں مونسون کے اثرات پنجاب میں ہوں گے جبکہ ازاد کشمیر میں 49 فیصد زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور بلوچستان میں بھی اندازے سے 274 فیصد زیادہ بارشیں ہوئی ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ سن میں 261 فیصد زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور یہ مونسون میں شدید بارشوں کی شروعات ہے دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے دس لاکھ آزمین حج فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آج ساتھ اور کل آٹھ زلحج کی درمیانی شب مکہ مقرمہ سے منہ کے لیے روانہ ہوں گے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دو سال کے طویل انتظار کے بعد منہ میں آزمین حج کے قیام کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی جدید سہولیات کے ساتھ آباد ہو چکی ہے مناسق حج کے مطابق آزمین حج کو آٹھ زلحج کا دن منہ میں اپنے خیموں ہی میں قیام کرنا ہوگا جہاں سے وہ زہر، اثر، مغرب اور عشا کی ادائیگی کے بعد نو زلحج کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد وقوف عرفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے یہ عمل اگلے دن کی نماز زہر تک مکمل ہوگا آزمین حج نو زلحج جمعیرات کو میدان عرفات پہنچ کر نماز زہر اور اثر اپنے خیموں ہی میں ادا کریں گے اور مغرب تک میدان عرفات میں قیام کریں گے جہاں حجاج کرام اپنے رب کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں اور عبادات کا احتمام کریں گے نو زلحج کو غروب آفتاب ہوتے ہی حجاج کرام نماز مغرب ادا کیے بغیر مزدلفہ کی جانب روانہ ہوں گے اور وہاں پہنچ کر مغرب اور عشا کی نمازیں اکٹھی ادا کریں گے حجاج کرام مزدلفہ کی شب کھلے آسمان تلیں گزاریں گے اور وہی سے رمی جمعیرات کے لیے کنکریاں چنیں گے حجاج کرام دس زلحج جمعہ کو نماز فجر کی ادایگی کے بعد سورج تلو ہونے تک دعاؤں اور مناجات کا احتمام کریں گے جسے وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے اس کے بعد رمی جمعیرات کے لیے واپس منہ کی جانب روانہ ہوں گے جمعیرات کمپلیکس میں سات کنکریاں ماریں گے رمی جمعیرات کے بعد قربانی کا عمل ہے جس کی تکمیل ہوتے ہی حجاج کرام سر کے بال منوانے کے بعد احرام کھول دیں گے بال منوانے کے بعد حجاج کا اہم کام توافع زیارت ہے جس کی ادایگی اور سائی کے چکر مکمل کرنے کے بعد حجاج واپس منہ پہنچیں گے رات وہی قیام ہوگا اور اگلے دو روز یعنی گیارہ اور بارہ زلحج کو زوال کے وقت کے بعد تینوں جمعیرات کو سات سات کنکریاں ماریں گے اس کے بعد حجاج بارہ زلحج کو غروب آفتاب سے قبل مینا کی حدود سے نکل جائیں گے یا پھر تیرہ زلحج کی رمی کے بعد اپنی رہائش گاہوں کی جانب روانہ ہوں گے واضح رہے کہ روان برس کرونا وبا کے بعد پہلی بار دس لاکھ آزمین حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن میں ساڑھے آٹھ لاکھ غیر ملکی شامل ہیں حج عمرہ زیارات کے لیے نارتھ امریکہ میں جانا پہچانا اور مانا ہوا نام KGA USA Travel Group رابطہ سید افتخار شاہ 516-455-0600 917 KGA 1214 www.kgausa.com موسیقی موسیقی